بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں درزی آن لائن کی جانت سے ماستر کاسم آپ سب کا بھائی یہ تو ویولز آج میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں یہ ایک شیٹ ہے آج میں آپ کو اس کی کٹنگ سکھاؤں گا چلیں آئے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ہماری لمبائی آگی ساڑھے پینتیس یہ ہمارے بازو اکیس یہ تیرہ ہمارا ساڑھے چودہ چیس ساڑھے بیس کمر ساڑھے بیس ہپ ساڑھے تیس گیرہ ہمارا پچیس آرم ہول آٹھ ہنچ یہ سیڈ سلائی ہماری ساڑھے چودہ چیس سے ہپ تک ساڑھے چودہ تیار آئے گی آرم ہول ہمارا آٹھ بائے ساڑھے نو کا آٹھ سیدھا کراس ساڑھے نو جو میری بہنیں میرے چینل پر نہیں ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گینٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن کو مل سکے یہ میں نے نشان لگا دیا فرینٹ کا اور بیک کا نیچے والی ہماری بیک ہے اوپر والا ہمارا فرینٹ ہے ویورز اس شرڈ کا نیچے سے گیرے کا نشان سب سے پہلے لگائیں گے کیونکہ اوپر سے اس کی کٹنگ ہو سکتی نیچے سے بورڈر ہمارا تیار ہے یہ سب سے پہلے میں نے گیرے کا نشان لگا دیا کس جگہ ہمارا بورڈر تیار آرہا اب یہ لمبائی کا سب سے پہلے نشان لگائیں گے یہ لمبائی ہماری ساڑھے پینتی سے ہے تھرٹی فائیو اینڈ ہاف یہ لمبائی کا نشان لگا کے آدھی انچ اوپر میں دباؤ کا اوپر سے لوں گا یہ لمبائی تیار کا نشان لگایا یہ ساڑھے ساتھ پہ ہمارا آرم ہول سیون اینڈ ہاف پہ آرم ہول ہو گیا یہ فیفٹین پندرہ کے اوپر ہمارا ہماری کمر آگئی کمر کا نشان لگا دیا میں نے ہپ کا سائز جو ہے نا سیڈ سلائی ہماری چودہ انچ ہے یہ سیڈ سلائی ہمارے میں نے چودہ انچ پہ نشان لگا دیا اس طرح سے اب یہ اوپر آرم ہول ہمارا ساڑھے چودہ آرم ہول ہے اس کا ہاف کر کے نشان لگا دیں گے سوا ساتھ پہ آدھی انچ دباؤ کا نشان لگا دیا اسی طرح نیچے والے نشان سے ساڑھے چودہ ہمارا تیرہ ہے شولڈر سوا ساتھ پہ نشان لگا کے آدھی انچ میں نے نشان لگا دیا یہ ہمارا چیس سائز ساڑھے بیس سوا دس پہ نشان لگا دیا میں نے اسی طرح کمر ساڑھے بیس ہے سوا دس پہ نشان لگا دیا میں نے اب ہپ کا سائز ساڑھے تئیس ہے اس کے ہاف پہ یعنی پونے بارہ پہ نشان لگا دیا میں نے یہ گیرہ گیرہ ہمارا پچیس سنچ ٹوئیٹی فائیو یعنی کہ اس کے ہاپ پہ ساڑھے بارہ پہ میں نے نشان لگا دیا یہ آرم ہول کا ہمارا سیدھا نشان میں نے یہ کھیج لیا جو دباؤ کے نشان لگائے تھے ہم نے اب اس نشان سے پون آئی جا آپ نے اندر نشان لگا رہا پہلے میں آپ کو ذرا سمجھا دوں آرم ہول کا یہ آرم ہول تھا ہمارا ساڑھے چودہ یہ ساڑھے چودہ کا ہاف کر کے سوا سات سوا سات کر کے میں نے یہ نشان لگا دیا اس نشان سے آدھے انچ باہر نشان لگا دیا اسی طرح اب نیچے سے ساڑھے چودہ شولڈر ہمارا سوا سات پہ نشان لگا کے آدھے انچ میں نے باہر نشان لگا دیا اب جو باہر نشان لگایا اس نشان سے پونہ انچ اندر نشان لگا کے اسی طرح اوپر سے یہ دو نشان ہمارا تیاری کا وہاں سے پونہ انچ نیچے کو نشان لگا کے اب سینٹر سے ساڑھے تین کا چھوڑ کے ساڑھے تین انچ چھوڑ کے نشان لگا کے اوپر والے شولڈر کے نشان کو اس طرح ملا دینا اب اسی طرح نیچے اس طرح اپنے پونہ انچ اندر کو ڈھون کرنا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس طرح گلائی کر لیں یہ گول شیف دیں آپ چیسٹ کے نشان کے ساتھ ملا دیں اب چیسٹ کے نشان کو کمر کے نشان کے ساتھ اس طرح سے ملا دیں اور کمر کے نشان کو ہپ کے نشان کے ساتھ ملا دیں اب ہپ کے نشان کو گیری کے نشان کے ساتھ ملا دیں یہ تو ویورز امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی یہ نشان لگا دیا میں نے ہپ کا یہ ہماری سیڈ سلائی چودہ انچ تیار آئے گی یہ آرم ہول ہمارا کراس گول گم آ کے ساڑھے نو تیار آ جائے گا یہ آدھی انچ اوپر سے آپ نے دباؤ لے کر جو نشان لگایا ہمارا تیاری گا تھا آدھی انچ اوپر سے دباؤ لے کر آپ نے کٹنگ کر لیا اس طرح نشان کے بالکل اوپر نشان کے بالکل اوپر جو ہم نے نشان لگائے یہ آرم ہول کٹنگ ہو گیا اب جو نشان ہمارا اس نشان سے ایک انچ باہر جو ہم نے نشان لگایا اس نشان سے ایک انچ باہر نشان لگا کے یہ اس طرح سے آپ نے گلائی کر لینی بیک سیڈ کی یہ بھی نشان کے بالکل اوپر کٹنگ ہے اب ڈیڑھ سے دو انچ دباؤ چھوڑ کے سیڈ کی یہ کٹنگ کریں گے تاکہ کمیز بعض اوقات لوز کرنی پڑتی ہے پریشانی نہ بڑھیں یہ نیچے حلیدہ فولڈنگ لگا دیں گے صرف آدھی انچ دباؤ چھوڑا میں نے دباؤ ہینڈ تھا نہیں یہ سیڈ کا کٹ لگا دیا ہے یہ آرم ہول ہمارا ساڑھے نو نائن اڈ ہاف تیار آئے گا یہ دیکھیں نو ساڑھے نو ہیں یہ ہماری نیچے والی بیک اوپر والا یہ ہمارا فرینٹ یہ بازو آگیا ہمارا یہ دیکھیں اکیس انچ بازو تھا ساڑھے آٹھ ساڑھے نو آٹھ ساڑھے نو آٹھ سیدھا اور ساڑھے نو کراس ہمارا آرم ہول یہ بازو موری آگے سے آٹھ انچ تھی یہ نیچے آگے سے میں نے بارڈر کا نشان لگا دیا جس لگا بارڈر ہمارا تیار یہ پورا پورا نشان لگائیں گے اکیس انچ پر میں نے نشان لگا لیا ٹوینٹی ون یہ اکیس انچ پر میں نے نشان لگا لیا اکیس انچ پر نشان لگا کے ساڑھے تین پر ایک نشان لگائیں گے اب سیدھا آٹھ ہنچ پر نشان لگایا میں نے یہ آٹھ ہنچ پر میں نے سیدھا نشان لگا دیا اب اوپر سے ساڑھے تین پر نشان لگائیں گے ساڑھے تین پر نشان لگا کے بلکل سیدھا ادھر سے میں نے گلائی کر دی اس طرح ملا دیا اس کو آگے بازمبوری کا نشان لگائیں گے یہ بازمبوری آٹھ ہنچ ہماری میں نے نشان لگا دیا آپ یہ نشان کم بڑا کر سکتے ہیں اس طرح سے کم کر لیں کسٹمر کی ڈمانڈ کے مطابق میں نے آٹھ ہنچ رکھا جو کسٹمر کی ڈمانڈ تھی اس طرح سے چپٹی رکھ کے آپ شیف دے دیں اگر کم ہو تو اس طرح سے آپ کم کر سکتے ہیں اس طرح کم نشان لگا لیں یہ ہمارا بازو 21 دباؤ اوپر سے لیں گے لہدہ سے جو فرنٹ سیڈ ہے اس جگہ سے آپ نے پونہ انچ اندر کو ڈھون کرنا یہ دو پلے اٹھائے میں نے کپڑے کی دو تیہیں اس طرح سے آپ نے کٹنگ کر لی پونہ انچ کی یہ ہمارا فرنٹ ہو گیا یہ فرنٹ کے ساتھ اٹیچ ہوگی یہ یہ ہماری نیچے والی بیگ یہ اوپر والا فرنٹ یہ فرنٹ پہ آئے گا یہ اس طریقہ ہے ایسے لکھا یہ بی لکھا یہ بیگ پہ آئے گا لیجئے بیورز امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میں ماسٹر کاسم درزی ہیں انلائن کی جانب سے آپ کا بھائی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ